اچھی عداد کی ملکہ عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اگر توقع سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانا بھی نہیں ہوتا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے تُو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں اس سے بہتر ہے تُو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں زندگی کی درازی کا راز صبر میں پشیدہ ہے انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشنوں سے پڑھ کر ہوتا آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری یا مجبوری سمجھتے ہیں اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے متعلیہ غم اور اداسی کا بہتری نلاج ہے یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو نیک صیرت بھی ہوگا کیونکہ کام والی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت تک جب تک وہ تمہاری تعریف کرنے لگے احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا فکر آخرت قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی چاہتی رہے گی سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خواہشات پر دین کو مقدم نہ رکھے بچے کی تمام ضروریات کو خود پورا کرو اور اسے ایسے اندھا طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی چانب نہ دیکھے دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق کے خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے مظلوم کی تکلیف تو چند سادگی ہوتی ہے مگر ظالم عبدی مسئیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے بڑے بڑے متقبر اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے چکے بغیر چارہ نہیں